تا میرے محبوب دی شان کو پھرولونا چاندے ہوئے تا گولونا چاندے ہوئے تا اگر کئی بندے دی کتاب کو پڑھ گنسو نہ متن اندر میرے محبوب دی فضیلت کو چھپا دیتا گیا ہوئے متن میرے محبوب دی محامد اور محاسن کو لکا دیتا گیا ہوئے اگر تمام چیزیں دے بچوں تسا قرآن دے نال دل لا گنسو نہ تے میں رب دی زیادہ پاک نے سر مبارک دے گیسو مبارک دے ظلفائیں اکدس تو گھنتے آقا کریم دے تلو مبارک دی نال این اکدس تک جڑا کچھ میں رب دی زیادہ پاک نے بیان کی تے او آج بھی اللہ دے قرآن موجود ہے تخالق دی زیادہ پاک نے ہی وجہ وستے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیادہ اکدس تے اندر جڑا کچھ انہا صفتہ نال متصف کی تے کیونکہ اللہ اتنا بے نیاز ہے اللہ نے صرف اے محبوب کو نہیں دیتیا آج بھی میرے خیالہ دے مولوی بلیندہ کھڑا ہوئے تے توڑے کرنا تک اگر مولوی دے جملے پہنچ دے پہوں میں تا میرے خیال دے سن دے تا تسا ہی بیٹھے ہوں دے اور جلے سن گن دے تا واپسی تسا جواب دے دے سبحان اللہ مگر میں اتنا کچھ آکھ دے ماں کہ مولوی کو علم تا 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 دے کھلی زیادہ ہے کیونکہ میں سریکی کھڑا بولینا تُساں جڑا واپسی میں کوئی جواب بیٹھے دیندے بیٹھے دیندے بیٹھے دیندے اللہ اکبر کمال ہے اسا سریکی بولوں تُساں اربی اچ جواب دیندے تودے کل علم گھاٹے حتیٰ کہ تودے کل سوچ گھاٹے اور تودے کل علمی میں ہر کم آخر وجہ کیا ہی خالق ریزات پاک نے فرمایا کیونکہ محبوب دے بول تودے کلنا تک پہ پہنچ دین اور تُساں بیا تک کچھ نیوے دے سکتے نا پر میرے محبوب دی زبان بول کے آنکھو تا بیٹھے نا خدا کتنا پاک ہے اور اللہ دی ذات پاک کتنی مقدس ذات ہے تخالق دی ذات پاک نے سنن دی طاقت تواقعوی دیتی ہے اور علماء کرام بھی موجودن اسادزہ ازام بھی موجودن معلمین بھی موجودن فضلہ بھی موجودن حفاظ کرام بھی پنڈالج عائمہ مساجد بھی موجودن طالب علم دی حیثیت نال اور مکتب علم دی حیثیت نال اور طفل مکتب حمر دی حیثیت نال آپ حضرات دی خدمت اتنا کچھ لب کو شایدہ موقع نصیب جو تھینا پہ تا والے ایک دفعہ آرز کر دیمان سنن دی صفت تا خدا دی ہائی مگر اللہ دی ذات پاک فرمائے اگر میڈی ہے نا اپنے تک راکھ دیمان تے اپنے بندیاں کون نا دیمان تے بندے کیا آکس ہیں اے کئی بید موت آج تھی میں بنا ماں مائے تے دی ماں مائے نا پیدا میں کرا تے اتا میں نہ کرا خدا دی ذات پاک نے فرمایا بھامے کائناتے جتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو سی سیاہ کار کیوں نہ ہو سی خطا دا پتلائی کیوں نہ ہو سی حتیٰ کے بتان دی پوجہ ہی کیوں نہ کھڑا کریں دا ہو سی اور چندر تے تاریاں دے گو اپنی جبین ہی کیوں نہ کھڑا جھکیں دا ہو سی مگر میں رب دی ذات پاک اپنے علی صفت سنن علی ہینا کوئی دے سا اللہ وجہ کیا ہے خالق دی ذات پاک فرمای دن میں رب اتنا سمد ذاتا جڑیاں صفتا میڈیاں میں اپنے بندیاں کوئی دیتے ہیں اللہ اکبر رب کتنا سخی ہے اگر ہی کو سخی آنکھاں چاہتا شاید کہ گستاخی تھی سی اگر ہی کو جواد آنکھاں چاہتا ولوی گستاخی تھی سی تاری توجہ میڈے والا ہے نا بھائی اللہ اکبر ہر کوئی اپنا کام ودا کریں دے مگر اصلا تا اپنا کام کروں ہی بیٹھے پیر بھولے شاہ صاحبی کو بھائی تنا فرمی دیں آپ فرمی دیں ویل ہی نہ بہو کچھ کر دی رہو اللہ اکبر آپ فرمی دیں ویل ہی نہ بہو ایک کو اندہ موٹی آواز بند کرو میک دا پاور کھولو ذرا ایک ریلی دو میک دا پاور کھولو ذرا ایک ریلی دو ہلکا ریلی دو موٹی آواز بلکل بند کر دو میں میک دور رکھ دا ہوں نا تھوڑا دیا میرے خالدے غالباً دوجہ سال ہے تری جہ سال ماشاءاللہ میڈے مزاج کو کچھ سمجھو جو وقت میڈے دا پتہ تا کو لگ گئے تھا کچھ میڈے مزاج کو سمجھو اللہ اکبر تہیم وجہ واسد ہے شاید می کو تا بھولویں دا ہوں دے کہ می کو دوجہ سال ہے یا تری جہ سال ہے نازک طبیعت توادی ایمیں ہوں دی ہے کہ تو کوئی تھکاونا مقصود کہنی ہوں دا ایکو بلکل کلیر کرو موٹی آواز بند کرو بری ایک آواز کھولو وہ جو پرانی سپی کرانی ہوں دی ہے تاکہ کاکیاں کو آواز تنگ نہ کرے یہ جو ببلنگ علی ہوں دی ہے یا ایکو علی آواز ہوں دی ہے یہ سنا خان پسند کریں دن شور ہوئے پیا کہیں کو سمجھ نہ آوے مگر مالوی ایک کو چاند ہے کہ میری آواز اگر لوگاں دے کنہ تک پہنچے تاکہ دل دی تختی تے لکھ ضرور گی میں اللہ اکبر تاکہ آپ حضرات تی خدمت تی چارج کرنا چانا سنن دی صفت کین دی ہے سارے بولو سنن دی صفت کین دی ہے اللہ دی ہے مگر تو سنن تا سنن دے بیٹھے ہوئے اور جڑی خدا دی صفت ہے اتوالے کلکی میں آگئی ہے یہ دا مطلب ہے اللہ دی ذات پاک دی صفت ہے تو سنن شریک ہی ہوئے تو جڑا شریک ہوندے تو شرک کر گین دے اللہ والینہ کو دو رہی کر چا اللہ ایتا سونینہ سگین اللہ اینا دی قوت سمات تا سلب کر گین رب دی ذات پاک فرمائے نہیں میں رب عطا کر چھوڑیے میں رب ڈے چھوڑیے اللہ اپنے علی صفت ہنان کو کیوں ڈیتی آئی رب دی ذات پاک فرمائے ہنان کو ڈیتی ہیں بنا اگو ہے کہ میرا محبوب آنڈا پہ جلے میں اوکو صفتہ دے سا نا وال سڑا ہے نا جلے میں رب دی ذات پاک اونا کوئی نا صفتہ نا المتصف کرے سا نا وال میرے محبوب نا الحسد نا کرائے وال میرے محبوب دے نا ساڑ کوڑ نہ رکھائے وال دل لچ بگزتے کینا نہ رکھائے اللہ بجہ کیا ہے خالق دی ذات پاک فرمائے جی میں رب تاکو ڈیتی ہے تساں گھینگی دیئے جتنا تساں چیز دے جتنا مصطفیٰ دی ذات پاک اہلہی بل میں اپنے محمد کو عطا کر چھوڑیے اللہ اکبر اللہ دی ذات پاک نے دھیر ساریاں صفتہ دیتی ہیں ہک ہکوی اگر نہ کھیڑ نہ کھیڑ کے دسامہ کھڑا تا شاید کے وقت تاہی تھا ہی بیت بنیے مگر منجل تک پہنچنے سے رستہ دھے سارا لمبائے وقت تھوڑا ہے اللہ اکبر دھائی گھنٹے بلا مولوی دی تاکتے پہنے اللہ اکبر تے اتنا ماس نہ ہوئے جتنا ہی جسم دھتے محمد دی غلامی دا مان ہو دا ہوئے اللہ اکبر کائناتے چھ بندہ جسے انال ثابت نہیں تھی بندہ جڑنا نہیں ثابت تھی محمد دی غلامی انال ثابت تھی اللہ اکبر اج بھی انسان دا لاشاتا ہوئے مگر دل لیچ بھوگز ہوئے اج انسان دی لاشاتا اتنا ہوئے کاکا سوفے تے تے سٹیج تے تے ممبر تے آب آئے اے ممبری بیچارہ چی کے اور آکھرے بے پتہ نہیں میڑیو تے کیڑی لاش آتے بہ گئی آئی سارا اندر گن نبی دی گستاقی کھڑی ہوئے کائناتے چھ اللہ کرے وزن بامے تھوڑا ہوئے پر ایمان ڈاڈا زیادہ ہوئے اللہ اکبر تخالق دی ذات پاک نے ہی وجہ وستہ ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات میں رب دی ذات پاک نے تو کجڑیاں صفتہ عطا کی تین اندھے بھی چوہ ایک صفتے جکو صفت رحمت آتے ہیں اللہ اکبر او صفت رحمت کیا ہے میں آپ حضرات سامنے ارز کریں اللہ رب العزت تی ذات پاک نے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ وَحَرْفِ وَائِ اِنْدَا مَانَا تِنْدَيْا اور مِیمْ عَلِفْ مَائِ اِنْدَا مَانَا تِنْدَيْا نہیں اللہ اکبر حرفِ وَائِ اِنْدَا مَانَا تِنْدَيْا اور مِیمْ عَلِفْ مَا کھڑے اِنْدَا مَانَا تِنْدَيْا نہیں اگو کھڑے آر سالہ اِنْدَا مَانَا تِنْدَيْا بھیجے نَا مَانَا تِنْدَيْا اَسَلْنَا کَافَ مَانَا تِنْدَيْا تَوَاکُون وَنْ اِنْدَا مُکَمَّل مَانَا تِنْدَيْا اساں کینی سے بھیجا اور اساں کینی سے بھیجا اور اندہ مانا اللہ سے یہاں ایتہ کر چھوڑی ہاں ارسل تو میں کینی بھیجا اللہ جلے تو اپنی ذات چھکے والا این کیوں ہاں کہ نا تا ڈھیر وستے ہندے ہم نے بھیجا تے جلے تو ہویا والا پتہ لگیا میں بھیجا اللہ ذات تا حقہ میں اتھاں حرف آبن یہاں ارسل تو میں بھیجا اتھاں ایک ہواں کہ ارسل نہ ارسل بھیجا اللہ اکبر اللہ اکبر ضروری کہیں بھئیاں کتاباں کو فرولتے نہ سنے جلے قرآن وی آقا کریم دی شان مبارک بیان پی کریں دیے مدن کوئی بھئی کتاب دا حوالا دے ماں تے کوئی کاکا اختلاف کر دے وے قرآن نہ دے ماں اللہ رب العزت تا کلام آپ حضرات دی سماعت تے حوالے نہ چکران خدا دی ذات ہوتے مگر اللہ دی ذات پاک فرمائے میں رب اپنی ذات چھے ہوتا پر جلے محبوب دی باری آن دیا نا بل میں رب دی ذات پاک صرف اپنی ذات دتے مان کرتے کلہ نا بھیجے بیٹا بھیجے دا ہم کہیں آت چھے میں رب دی ذات پاک پوری مخلوق کو آگ چھوڑی ہائی میں محبوب دے بھیجنے چھے میں راضی یا تسا ہی راضی رہو پر جلے میرے محبوب دی ذات پاک تاڑے نال اتنا کچھ منسلیکٹی ویسی بندہ میرے محبوب دا تذکرہ ودا کریں دا ہوسی اندھو تے خدا ہی راضی ہوسی محمد مصطفیٰ ہی راضی ہوسی کیونکہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اکدس ارشاد فرمیدن اجوی اگر کوئی شخص اپنی زبان دے نال میں مصطفیٰ کریم دا نا بیٹا گندہ ہوئے میں مصطفیٰ دی اکدو چکا ہویا کہنی ہوندہ اور میں مصطفیٰ کریم دی اکدو پوشیدہ کہنی ہوندہ اور میری اکدو او ڈھیر ویچوی کہنی ہوندہ حضورتو اڈی اکدے سامنے ہے آکا دی دات پاک فرمائے نظار تو متن اے آکدی وائے تساں او ڈھیرے چیوے آکا فرمائے میں خود دے دا بیٹھا ہونہ اللہ اکبر جرن میں تاڑے کل اے پوچھاں کہ ایڈا سو این وقت جڑا کچھ اسلام آباد پیتویں دے تکا کے اپنی عذر ظاہر کر دیسن اور لا علمی دا اظہار کر دیسن اکسن مولوی ساری اکدو او ڈھیرے پتہ چل گیا جیڑی چیز اکدو او جھالو وی اکدو او ڈھیرو وی بندہ او کو نہیں دیکھ سکدا مگر سرکار دی جاتے پاک فرمائے میں تا محمد آج بھی اپنی امت کو دہدہ بیٹھاں چلو اتھا تا آکا سہیں فرمائے دیسنا میں دہدہ بیٹھاں آپ فرمائے دے آپ نے فرمایا میں نبی تا کہنی پر محمد دے در دا ولی ضرور میں آقا کریم دے در پاک دا منگ دا ضرورا اور میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دستر خان دا زل خار ضرورا مگر اللہ دی ذاتے پاک نے میں کوئی کبت اتنی عطا کی تیے بصیرت بھی نہیں تیس بسارت بھی نہیں تیس آنکھ نالوی دے دا دل دی آنکھ نالوی دے گھندا حضور کتنی طاقت نہیں تینے فرمائے بلا دلہ جمال چاہے مشرق ملکن چاہے مغرب بیچن چاہے شمال چن چاہے چلو بیچن اے رب دی پاک بارگاہ دے جتنے جہانن آقا کریم دے پیارے زبان نال بیٹھے فرمائے دے اللہ دے ملک جتنے بھی ہیں میں اللہ دے ملکن کو ایمے دے دا جی میں تلید تے رائی دا دانا ہوئے اللہ اکبر جل سیدی غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی اللہ دے تمام ملکن کو ایمے دے کھن جی میں تلید تے رائی دا دانا ہوئے ایتن نبی دی امت تے ولی دا شانے آپ غور کرا ہے چاہے محمد نبی دا شان کیا ہوسی آقا کریم علیہ السلام دی ذات اکدست مقام کیا ہوسی تا اللہ دی ذات پاک فرمائے میں رب اپنی ذات چھے حقا ہوں مگر میں رب جلے اپنے معبوب کو بھیجے نا ول میں رب دی ذات پاک کلہ نہ ہم بلکہ ساری مخلوق میں میرے رل رہائی بھائی چلو قرآن مجید دی حق بھائی آیت پاک آپ حضراتی سماتے حوالے کردے ماں تاکہ چند حوالیاں دنال ایمان اللہ ہوئے تاکہ دلیلی کافی ہے تا میرے خیالہ دے اگر کاکہ ہوئے بھائی مان تا سارا قرآنی جھولتے چا پھلاو تا آقی تاڑے سی کان چٹا ہے مگر سننے واحد او قومے جلے آقا کریم دی شان اکدست اندر قرآن مجید دی حق زبریا ونینہ ہندہ سیر جھوکو ہیں دے اللہ نے قرآن مجید دے بھائی مقام ترشاد فرمائے سبحان اللہ قرآن کو نازل کرن آلی اصا ہے اور اندہ حفاظت کرن آلی اصا ہے اللہ اینہ کہنا قرآن کو نازل کرن آلی میں ہاں اللہ اکبر قرآن کو نازل کرن والا بھی میں ہاں اور اندہ حفاظت کرن والا بھی میں ہاں اللہ این کیوں کہ انہا ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں نگہ بانی کرتے ہیں اللہ سے یہاں ہم میں تا ڈھیر آنڈن اسا ہی تا ڈھیر آنڈن میں تا ہکو آنڈے اللہ جلے توں ہی ہک انہیں آکھیں چا میں نازل کیتے رب دی ذات پاک فرمائے جلے تو آدھے کل قرآن آوانی آنا تے تُساں بہتے آکھ دے وہاں دیکھو رب دی ذات پاک کل لے آپ بیٹا بھیجیں دے کیا پتہ این قرآن دے اندر نازل کن وستے بھئی مخلوق راضی ہو بے یا نہ ہو بے خالق دی ذات پاک فرمایا جی میں قرآن وستے پوری مخلوق رلے ہائی نا ایمیں محبوب دے بھیجن وستے بھی میں رب کل لہ نا ہم پوری مخلوق میں رب دی پاک برگاہ وے جل لے ہائی تا خالق دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام دے اندر ارشاد فرمایا اے محبوب واں منے اور ماں منے نہیں ارسالہ منے بھیجا نا منے اساں حرف کاف منے توکوں اللہ منے مگر رحمت منے رحمت لِلآلمین منے سورے جہانہ وستے اور اساں توکوں کینی بھیجا مگر تمام جہانہ وستے رحمت بنا کے اور ایک اے ایسا لفظ جڑا لفظی ترجمہ ہائی ترتیب دا جملہ کیا بن دے اساں توکوں تمام جہانہ وستے رحمت بنا کے بھیجے سے اور جڑا لغت اللہ ہے وہ بڑا کمال ہے اللہ دی ذات پاک فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَاحِمًا لِلْآلمِينَ اے محبوب اساں توکوں تمام جہانہ وستے رحم کرن آلہ بنا کے بھیجے سے اللہ اکبر ہنے ہیک دوہ وال سنو چاہا اساں توکوں تمام جہانہ وستے رحمت بنا کے بھیجے سے بہی طرح منا اساں توکوں کینی سے بھیجا مگر تمام جہانہ وستے رحمت بنا کے تری جہانہ بڑا چست سالہ ہی ہوئے سننی چستہ چاہی گندن اساں توکوں رحمت بناتے نہیں بھیجا بلکہ رحم کرن آلہ بنا کے بھیجے سے رحم کرن آلہ بنا کے بھیجے سے سبحان اللہ سبحان اللہ رحم کرن آلہ بنا کے بھیجے سے اتنا لفظ اگر آوانیے تا اتنا لفظ این آسی راہ من لیل آلمین علماء موجود ہیں قدمہ ویچھ کھڑتے اڈو گھننا کھنا دے تو اکو ڈیدہ کھنا اتنا راہم اس میں فائل مستر دے مانے چھے جنہاں مانا اے بندے راہم کرن آلا او ہووے جنہ ویچھ چار چیزاں موجود ہومن اگر اندر چار چیزاں ہیں تا راہم کر سکدن ورنہ راہم نہیں کر سکدے حضور پہلی چیز کیا ہے آپ فرمائے جنہاں راہم کرن والا ہووے اندے چھے پہلی سورتیں ہووے زندہ ہووے اللہ اکبر اللہ اکبر جنہاں راہم کرن والا ہووے اندے اندر پہلی شک کے ہے پہلی سورتیں ہووے وہ زندہ ہووے جنہاں زندہ ہوندے راہم اوہ کر سکدے جنہاں مرونے وہ راہم نہیں کر سکدہ اللہ دی دات پاک فرمائے محبوب راہم کرنے تو ساں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رحم کرنے تساں تے میں رب دی ذات پاک اے صفت حقودے ساں جڑا جیندہ ہو سی اے صفت حقودے ساں جڑا زندہ ہو سی اے صفت حقودے ساں جنہ وچ حیاتی ہو سی اے صفت حقودے ساں جڑا بقید حیات ہو سی اللہ تیرا محبوب یہ دنیا بھی چو پردہ نہیں کر گیا رب دی ذات پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب اپنی زباننا الاخوچا ان اللہ حراما علال اردے اللہ اکبر اللہ اکبر ان اللہ حراما علال اردے انتاکولا اجساد الانبیاء فنبی اللہ حجن جرزد اللہ دی ذات پاک نے زمین دوتے حرام کرا دیتے کہ تُسا نبیوں دے اجساد کو کھاؤ اور نبی جب تک زمین دے اندر موجود رہ اندر مٹی کو جنہی آگ سک دے انہا کو زرات کو جنہی آگ سک دے حراما خدا دی ذات پاک نے حرام کرا دیتے جویں نبی دنیا دے اندر موجود ہندن حضور وجہ کیا ہے خالق دی ذات پاک فرما ہو بے نبی تے مٹی تھی ہو بے نبی تے جس تے اکدس گلتے ساڑے بنجے مرن تے ساڑے جنہ دا کوئی نہ ہو بے جنہن ہوں میں نہیں میرے اور ہوں میں نہیں پیارے میں رب دی ذات پاک انہا دے اجساد کو مٹی لگانی نی دیں دا اور انہا دے جس تے اکدس وچو تاپ فون نکلانی نی دیں دا اور انہا دے جسم کو گلانی نی دیں دا اللہ وجہ کیا ہے فرما جن دے ہوتے ہر وقت توجہ ہی میڈی ہو بے اللہ اکبر جڑا ہر وقت میں خدا دی نگاہ قدرت چو بے اج جن سڑے اللہ اکبر جن دی جسم دے نبی دی نظر ہو بے اگر دھڑ کر بلائے چو بے سر ملک شاہ میں چو بے دھڑی چوئی قرآن پڑھیجے اللہ اکبر سر ری چوئی قرآن پڑھیجے اگر آقا کریم دی نظر پاک آقا کریم دی اولاد پاک اتے ہو بے انہا دا جسم جدا تھی تے زندہ رہ بے تے جن دے ہوتے نبی دی نگاہ ہو بے ہوتا زندہ ہو بے تے جن دے ہوتے خدا دی نگاہ ہو بے اللہ اکبر اتہا انسان اپنی دماغ نل کی میں آکھ سک دے اور سوچ کی میں سک دے مگر کائنات اچھ اللہ دی ذات پاک فرمایا اے صفت میں رب دی ذات پاک ہوں ذات کڑے ساں جدا زندہ ہو سی اللہ اکبر ہیک دفعہ وال سنو چاہ اللہ دی ذات پاک فرمایا صفت ہو کڑے ساں اللہ اکبر میں میرے خالد زندہ نال مخاطبہ اللہ اکبر کہ میں زندہ نال مخاطبہ کوشش بھی ایو کچھ کرے نہ اگر کوئی کاکہ ترے گھنٹے میں کوئی بولن وستے اجازت ڈیوے چاہ تا کوشش کر گی نہ کہیں کو آدھا کہنی میں بھئی آکھ ہو سبحان اللہ میرے کو اکثر کاکے پوچھ گن دیں تو ساں کیوں نہیں وے آدھے میں کہ کمال ہے جڑا مولوی پیٹرول نہیں مانگ سکتا بھلا سبحان اللہ مانگ سکتے تا ہی وجہ وستے توڑی خدمت اچھ اتنا کچھ اپیل ہے اگر دل ٹھر ونجے کہ واقعی مولوی محنت کھڑا کریں دے تے قرآن دے گوتے کھڑا مریں دے میرے کال دے سنا خان پڑدہ کھڑا ہوئے تا پیسے دیوی بارش تا ہون دیے تے سبحان اللہ دیوی بارش ہون دیے مگر یہ جملے بندہ کئی نات خان کو لی پوچھ گنے وے نات خانا چالی ہدار تا تیری کنیا را فیز تھی چکیے مگر یہ دسات سائی اتنا جڑا راہم دا لفظ استعمال کیتا گے اکیڑے مانے چاندے اون نات خان دی نانی مر ونجے جڑا سگگے ایتا کو نات خانی دس سگدے نا نات خون دس سگدن تُساں انہ کلو کی میں پوچھ سگدے وے جنہ دے مون دوتے داری پوری نہ ہوئے انہ کلو تُساں کی میں پوچھ سگدے وے جڑی سلنا تے مستباد مطابق اپنیاں داریاں نی رکھا سگدے ممبر پاپ دھتے کھارتے اپنیاں زبانہ دینال کیڑیاں کیڑیاں شیران دیندر چبلہ مار بھنگے جباب مول بھی کڑے منا پہ بھنگے اتاں بیتے کروڑ دا ترجمہ سی دانی کر سگدہ سادے مشاک تلے بیٹے ہوں بیل سادے بزرگ تلے بیٹے ہوں بیل سادے تاجد گزار تلے بیٹے ہوں بیل سادے بزرگ چٹے امامے باستے تلے بیٹے نن چٹیاں چیلہ مچہ خسرہ ممبر کے باہے کنہ انساف تیسی آسا ممبران کے پہ چیلہ خسرہ کنی محمد نے دے سادے ممبر کے پہ جب سینے بیچہ عشق مصطفیہ ہو بی جبی داری سنت محمد مطاب مارے تکبیر مارے رسالت مارے خلاصت مارے حاندری علماء اہل سنت چشن عید ملاد النبی تاجدار ختم ربور لپئی 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 سرحان واہ 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 بیشت ظاہران میں لفظ کھوڑا بھی آگ گیا ہو سا جوشت بھی آگ گیا ہو سا مگر جوش ضرور ہے ہوش ہی ضرور ہے میں بے ہوش کہنی میں ہوش ہے چاہ مگر ایک درد جناب دی خدمت دیونا چاہنا اٹھارہ بارہ سال سرہ ایک بچہ مدرسے دے اندر پڑ دے تخصو سے فیل فقہ کر کے جلے بچہ واپس آن دے تاسہوں کو مسجد جونج کے جگہ دینے ہیں مسجدیوں جن دی چھاتی نہ ہوئے مسجدیوں جنرال حجرہ ہی نہ ہوئے جنرال امام صاحب دا کمرہ ہی نہ ہوئے امام صاحب کو آخرینے مولوی جی این مسجد کو آباد تسا کرنے اندھے کل پچھو تعلیم تیری چوکی ہے توقع کا آخرین دے استاجی دسامہ چوکھا جیا فرمائے مفتیانہ تکورز کیتی ودا دورہ حدیثی تا مکمل کیتی ودا استاجی تنخاچوں کی گنسو استاد دن میں مک مکا کرتے نہیں آندا رب رسول دی رضا وستے جو کچھ ڈیرے سو چلو استاجی چار ہزار ایک مہینہ استاد شیخ الحدیث کل پڑھتے آوے دورہ حدیث کرتے آوے تخصص فی الفقہ مفتیانہ کورسی کرتے آوے تا دے کل بارہ سال دے بعد اتنا چار ہزار روپے دی تنخاچ چاہتے کڑے چووی گھنٹے تا دی خدمت چکڑے ایک مہینہ نماز پڑھاوے تسا ہوں دے ہاتھ تے اندر چار ہزار دا لفافہ پکڑا دے ہو تھی تا ہی میں نہیں سکدا مگر والی تا چلو میرے کال دے حسن زن نال پیش کڑا کرے نا اور مومن ہوندہ یو ہے جڑا بیا نال چنگا حسن زن رکھدہ ہوئے زیادہ ہی ٹپ ہوئے سو تا سات ہزار چا دے سو والی زیادہ ہی سان چکرے سو بارہ ہزاری دے سو چا میرے کال دے ساکو تا آئی تک مولوی ہو جیان نظر نہیں آیا جن دی تنخاہ پنجی ہزاری ہوئے ساکو تا آئی ہو جیان نظر نہیں آیا جن دی تنخاہ باوی ہزاری ہوئے پی میرے کال دے جڑا باوی ہزار دیندہ ہو سی راشہ تا آئی ویندہ ہو سی میرے کال دے ہاتھ تے چھ وبریشن تا آئی ویندی ہو سی جڑا دورہ حدیث کرتے آئے ان کو تا سات ہزار تے اتہی نہیں دیندہ جڑا چھلا مچھ آئے ان کو تا چالی ہزار ریتے ہوئے سات سائی انہیں ایک پینتری روپے دی کتاب گی دیا ناتا آلی انہیں پینتری روپے دی کتاب گی دی ایک ناتا آلی انہیں بابے تراکھتے پوتریاں تاک ہکے ناتا پییاں پڑھیں دیا ڈیمانڈ کیا ہے چالی ہزار دیچ کیا ہے سور اندہ کلو ہکے سائی چھی ہے کلمہ سنو نیاں دیا اندہ کل دعا کنوت سنو نیاں دی اندہ کلو نابالک بچے دی دعا سنو نیاں دی نابالک لڑکی دی دعا سنو نیاں دی نساب تین نال دو کا تساں کی تا یا ساں کی تا نساب تین نال ڈیو فائی کہیں کی تی اج دنیا پہ یا کے فصل مو گئی ہے اج دنیا آکے ساڑے تے وابا آگین اج دنیا ساڑے تارہ حدیث پہ بچے تلے بہمین خسرے ہوتے بہمین ساکو یہ گیا انصاف نہیں چاہیدہ ساکو ممبران دیتے جوان چاہیدہ جنہ سینے ویچ شیر نہ کھڑا ہوئے محمد دا فرمان کھڑا ہوئے جڑے کہنی ہوئے بیٹھے بلیندے میں رکال دے ہنان دے حق کالائی ہوئے اور جڑے ہنان دے حق کالائی ہوئے میں تا سنیندہ تتا کوئی بیٹھا اور تا دی خدمت چی ارد کھڑا کرے نا کیونکہ اوروں کا ہے پیام اور اکبال مرد کلندر فرمین دے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ بلائیں مسجد نہ تہذیب کا فرزن اپنے بھی خفا مجھ سے آئے ہائے اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی نہ خوش میں زہرِ ہلا ہل کو کہنا سکا کند حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا دیا ہے دل خدا نے مجھ کو سمیع و بزیر اللہ اکبر کیا تھی پیا دستی صاحب میں کن کرایا ونیاں دا کہنا دے سن تا میں یہ تانگ رکھتے کڑانیاں دا اببا جی اوراں پورے ڈیوہار دی میں کن اتنا کچھ پیسے تا ڈے چھوڑے دن پوتر سخت جملے علا چھوڑے نے متن کئی ملے میزبان شو دا کوریج بنے تے تو تکریر دو تلے جلا میں تے کاکا میزبان کی نہیں بھوندے پلے چو لوکنا بنے ہون دی تانگ اچھ نہ کھڑے تو انتظار اچھ نہ کھڑے چپ کر دے گالی دوتے پٹول پوا دے واپس گھر لنگا میں اببا جی دی خدمت اچھ میں اکثر عرضی کر چھوڑے نا نہ ساو تا سی جے کاکا میزبان کوریجی بنے تا وال کیا کراں ہون دے مو رکھن وستے کوئی گال کر چھوڑا اببا جی نے فرمایا پوتر او بھامے کوریج بنے پر آمنہ دا لال نا کوریجے مصطفیٰ دی ذات اکدس نہ کوریجے میں انہا دی توجہ حاصل نہیں کرنا چاہدہ خدا دی قسم ممبر پاک دوتے یو حسین ہی تا ہی ممبر پاک دوتے یا امام آلی ذات پاک تا ہن جنہ سیر کٹوائے پر کہیں ظالم دے ہاتھ پیچا ہاتھ نہیں دیتا امام آلی مقام دیسا پے اکدس دی پاک برگاہ چا عرض تا کیتا گیا ہی حضور دے ساو تا سائی آپ نے فرما ہوئے مصطفیٰ کریم دا غلام دنیا دی لالا چچویجے کہے نا تے دوسران جگل نہیں دکھائے نہ دنیا کو دکھائے نہ شورت کو دکھائے دوسران جگل نہیں دکھائے حکم خدا دے دکھائے رضا آمنہ دے لالا دے دکھائے میں کو پاکستان دے وڈے تو وڈہ نا تا ثابت کرواتے دا سادہ ہو جڑا نا تا خائیں تو سادہ کرو پیسے گھنویں دا ہوئے اگر مدر سے چلیں دا ہوئے کہا گے مدر سے چل دے پھائیں اومین چالی ہزار روپیہ تیری فیسے سنت مصطفیٰ تیری پوری کہنی شیر تو پڑھیں آج جنت تواف کر میرا مجھ میں حضور رہتے ہیں تیدے چھ حضور رہنے کو فردہ لیبادہ ساریاں پیسے آنال ساریاں پیسے گھنتے داڑیاں تو منوامیں فیشن تو کریں مصطفیٰ تے ممبر دے آتے نخرے تو کریں تلوہ پانی میں نہیں پیندہ میرا گلہ خراب تھی دے چکر میں نہیں کھاندہ میرے گلے کو خراب کریں دے میں ہم ٹھڑھی مہین دے باساں پچھا بھا میں ماں لگتا ہی نہ بدیاں انہیں انہیں نال با بستہ تھی سو انہیں لوگ انہیں منسلک تھی سو ساڑے آج ہولا ماں موجودن اجلے ساڑے درویش آلم ہم پرے پاک دھتے آندن وہ سب تو پہلے مطالبہ کہنی کریں دے تلوہ پانی دے ہو یا اتلا وہ دن لوٹے جو پانی دے ہو پہلے وضو کریں میں کو پاکستان دا کوئی ناد خان رسا ہو گڑی طلاب پہلے وضو کرے والا سٹیج دیا ہے انہیں رہلے ترائیری مارا ٹور دے دیکھو کہیں جا دیتے رکھتے نماز پڑھ دیں اللہ اکبر کہ نماز پڑھ دیں نسان چالی ہزار کس تڑیتے ہوئے اسی ہزار کس تڑیتے ہوئے پیسہ توڑا ان لوگ ساکوئے تھانی انتے لاؤ تانی مرضی مجرہ تے لاؤ تانی مرضی شراب کتے انتے لاؤ تانی مرضی بندے نات خانوانتے لاؤ تانی مرضی پر جلے دھولت تاڑی کہیں بھائی جاتے لگ دی پہی ہوئے ڈکھ مولوی کو تھیندے پوچھو نات خان کو لوں اتھا جڑا راہم دا مانا ہے تیندہ کیا ہے راہم دا ترجمہ سنانا یہ کہیں نات خون دی جرت سے دسے یہ نات خانی دسنے یہ تو اکو ہو دسنے جڑا پھٹی پرانی تڑی تے بیٹھے یہ کو ہون دسنے جڑا مسید دنال جڑا ہجرہ سفانج ہون دے چین لوٹے ہون دے چین ٹوٹیاں ہون دے چین مچھار ہون دے چین استاد سمدہ ہون دے چین یہ تو اکو فقیر دسنے اور امام دا قدرہ سنے یہ کچھ کیتا کہ استاد جیورن دا کمرہ ہوڑی توسے جیتا سارا پورے علاقے دا اور پورے ٹاؤن دے مچھارو تھے انکٹھے ہوئے استاد جیورن دا کمرہ ہے آج جی اگر استاد ہوں کمرے چراندہ پی ہوئے تو اڑے باب دا جنادہ کھڑا پڑھیں دا ہوئے تو کوئی علاقے دا ذیمہ دار پوچھے تو اڑے استاد دا کمرہ کیڑا ہے تو اڑے باب دا جنادہ پڑھے تو اڑے امام دا کمرہ کیڑا ہے نک چاہتے امام دا کمرہ رگھا سکتے ہیں تو امام راندہ کیلئی ٹھوک کے چوندے امام پھٹے پرانے کپڑے چھ نہیں راندہ ہوندہ امام دے جڑے کپڑے ہوں میں نا جڑی جتی ہوئے سب تو زیادہ ودائی ہوئے اگر وہ کپڑے ہوئے نہ تے بندے کپڑیاں کو دیکھیں نظر کپڑیاں تے رہے منجے تو جتی ایڈی آلہ ودائی کیمتی ہوئے اگر کہیں دی نظر جتی تے ہوئے تبال جتی تے رہے منجے تلے نظر پاوے تبال تلے نظر ہوئے جو اٹھے نظر پاوے تبال اٹھے نظر ہوئے علمہ سردار حمد محدث آزم فیصل آبادی سرکار آپ ودائی جوڑا پیندے ہوں ستھرے کپڑے پیندے ہوں آلہ نسل دی جتی پیندے ہوں کئی شخص آخری تا تنخواہ دا گھاٹے ٹھوک نال کیوں رہنے آپ فرمائیں لوگ اندھے کمی ہیں فقیر ہیں کیوں اتنی آلہ شان ٹھوک نال رہنے آپ فرمائیں محمد دے درد فقیر ہیں اتنی آلہ شان آج تو استاجی ہو رہاں اگر محلے دا امام صاحب ہر سال دے بعد نمہ مادل بدلاوے جا تا میرے خالد آخ ڈیندن چندہ ہو رہی میں دا کیا استاد کو بھنگی بناتا ہے